السلام علیکم میں صوفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے گنیت تالبین کے کتاب لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کو اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 426 پر آپ کو یہ والا ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عزباللہ میں نشیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عید مومن بھی مناتا ہے اور کافر بھی عید کی خوشی منانے میں مومن اور کافر دونوں شریک ہیں یعنی کافر بھی اپنی عید کی خوشی مناتا ہے اور مومن بھی لیکن کافر کے عید شیطان کی خوشنودی کے لیے ہے اور مومن کی عید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے مومن عید کے لیے عید گاہ جاتا ہے تو اس کے سر پر ہدایت کا تاز مزین ہوتا ہے حیاء اور شرم کی علامتیں آنکھوں سے نمائع ہوتی ہیں اور کان حق سننے کی طرف راغی ہوتے ہیں زبان پر توحید کی شہادت اور دل میں معرفت اور یقین ہوتا ہے اس کے شانوں پر اسلام کی چادر اور کمر میں اطاعت الہی کا پٹکا ہوتا ہے اس کا مقام اور منجل خان کاہ و مسجد ہوتی ہے اس کا معبود بندوں اور ساری مخلوق کا رب ہوتا ہے وہ اسی کے سامنے گل گڑاتا ہے اسی سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس کی پذیرائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے مقام عزت اور جنت میں داخل فرما دے گا کافر عید کو جاتا ہے تو اس کے سر پر نامرادی اور گمراہی کا تاج ہوتا ہے کانوں پر غفلت کا پردہ اور حضاب پڑا ہوتا ہے آنکھیں بے حیائی اور خواہشات نفسانی کا پتہ دیتی ہے زبان پر بدبختی اور شقاوت کی موہر لگی ہوتی ہے دل پر زہل اور انکار کا اندھیرہ چھایا ہوتا ہے کمر میں بدبختی کا پٹکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کٹ جانے کے حیبتناک گڑے درمیان میں حائل ہوتے ہیں ایسے گڑے جو اللہ اور اس کے درمیان حائل ہوتے ہیں ان کی نششت و برخواست کی جگہیں غرجے اور آتش قدے ہوں گے اس کے معبود بت ہوں گے آخرکار ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے